لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک سار سے شرگل کار رہا تھا اور وہاں پہ ہمیں مداربہ کلسہ سری مر رہا تھا کیونکہ پاکستان میں لیگلی طریقے سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں اب کا مذبان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ سے آج ہم بات کریں گے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے ایس آر گروپ آف کمپنیز کے اور لالچی لوگوں کے محسن پاکستان سیفور احمان خان نیازی کی موٹیویشنل سپیکر لوگوں سے فراڈ کرنے والے راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض کی ناظرین ہم آج تک آپ کو حقیقت بتاتے رہے کہ سیفور احمان خان نیازی فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کو دوکھے میں رکھ رہے ہیں بڑے انعماد کا لالک دے رہے ہیں بڑی گاڑیوں کا لالک دے رہے ہیں حتی کہ سیفور احمان خان نیازی کے پاس ایک ڈی ایم ڈی ویو تھی وہ بھی بینک لیز پرتی ہے اس حوالے سے ہماری بینک حکام سے بھی بات ہوئی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے کہ سیفور احمان خان نیازی نے ممران کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے بشک سیفور احمان خان نیازی کے تمام اکاؤنٹس مجمند ہیں کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا اس کی وجوہات کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کے دل میں کھوٹ ہے سیفور احمان خان نیازی کو دولت سے اتنا پیار ہے کہ انیس سو چھینوے میں تین سے چار لاکھ رپیہ چھیننے کے دوران سیفور احمان خان نیازی ایک گارڈ کو سیکیورٹی گارڈ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتا ہے سیفور احمان خان نیازی کو دولت سے اتنا پیار ہے کہ یہ میاں والی میں ایک محکمے میں برتی ہوتا ہے ملتان میں اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے پوسٹنگ ہوتی ہے پھر وہاں پہ یہ گینگ بناتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں پہ وہاں سے یہ فرار ہو جاتا ہے اور اپنا نام چینج کرتا ہے وہ ہم نے آل ریڈی آپ کو چیزیں بتائی ہیں صفر امار خان نیازی کو دولت سے اتنا پیار ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے احمر بریاس کے نام بھی ساری دولت کی اس نے اپنی اہلیہ زرینہ کے نام پہ بھی کچھ ایسٹس رکھے اس نے ایرومیسہ کے نام پہ بھی کچھ ایسٹس رکھے پھر اس نے سب سے اہم بات کہ اس نے فلکشیر خان بزدار کے نام پہ بھی کچھ ایسٹس رکھے حاکم نیازی ہو گیا پھر میں نے ایک آپ کو نام بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اسلم عرف دانیال اس کے نام پہ بھی ایسٹس ہیں عثمان ہے جنزیب ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر صیف و رحمان خان نیازی کو دولت سے پیار نہ ہوتا تو یہ ایسٹس فروخت کر کے آپ کو آپ کا کیپٹل واپس دیتا صیف و رحمان خان نیازی نے جو خوشخبری کی میں نے بات کی کہ صیف و رحمان خان نیازی نے بی فور یو کے ممران کے لیے یہ خوشخبری انانس کی ہے کہ آپ لوگ آ کے مجھ سے ملاقات کریں لیکن آپ اپنا کسی کوئی ہیڈ بنا دیں اب صیف و رحمان خان نیازی چلا کس قدر ہے کہ آپ جس کو بھی ہیڈ بنا کے بیجیں گے کیونکہ پیسوں میں انسان لالچ میں انسان آندہ ہو جاتا ہے اور پیسے ہر شخص کو پیارے ہوتے ہیں جو بھی شخص آپ کی طرف سے جائے گا آپ اس کو لیڈر بنا کے بیجیں گے اپنا نمائندہ بنا کے بیجیں گے لیکن ان جیسے لوگ انہوں نے نیاب کو خریدنے کی بھی کوشش کی ان جیسے لوگ وہ جو لیڈر ہوگا اس کو پیسے دے کے بھی خرید لیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ صیف و رحمان خان نیازی ڈیلیور کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے دل میں کھوٹ نہ ہوتی تو یہ آپ کا کپٹل اب تک واپس دے چکا ہوتا میں ابھی بھی دعوی سے گئے رہا ہوں آپ صیف و رحمان خان نیازی کے خلاف اتجاج کریں آپ صیف و رحمان خان نیازی کے خلاف اسلام آدھائی کورٹ میں بیل کنسلیشن کے لیے جائیں اور میرا یہ دعویٰ آپ نوٹ کر لیں صیف و رحمان خان نیازی آپ کا کپٹل واپس دے گا اچھا مجھے تو ایک بات معلوم ہی نہیں تھی کہ صیف و رحمان خان نیازی کے پاس مزاربہ کا لیسنس بھی ہے یہ محصوف قویت میں گئے اور قویت میں جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان کو کس طرح صیف و رحمان خان نیازی نے شیشے میں اتارا اور میں آپ آج پروگرام میں آگے چل کے آپ کو قویت کا ایک اکاؤنٹ نمبر بتاؤں گا جو صیف و رحمان خان نیازی کے نام پر ہے جو ایکٹیو ہے جیزرہ قویت میں ان محصوف نے جو کچھ کہا میں آپ کو وہ سناتا ہوں یہ سنیے میں ایزی پاکستانی پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور اسی پراؤڈ کی وجہ سے میں یورپ کی لائف کو چھوڑ کر پورا ایک سال میں پچھلے سال میں نے پاکستان گزارا اس لیے گزارا کہ میرے سے دوسرے ممالک کے لوگ چودہ ممالک میں ہمارا بھی سیٹ اپ ہو جائے گا اس محرین کو ملا کر اس میں ہر طرح ہر طبقہ کے لوگ ہر مسئلہ کے لوگ ہر مذہب کے لوگ لاکھوں کرون روپے ہم سے کمارے ہیں اگر میں اپنے ملک کے لوگ کمائیں گے تو مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوگی موشی ہوگی میں اپنے ملک کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک سال سے شرگل کر رہا تھا اور وہاں پہ ہمیں مداربہ کا نساس نہیں مر رہا تھا کیونکہ پاکستان میں لیگلی طریقے سے پیسے کھلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یا آپ کے پاس میکرو فنانس بینک ہو یا آپ کے پاس مداربہ کا نساس ہو ایک سال کی تگو دو کے بعد اب جا کے ہمیں یہ لحساس ملے تو جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں وہ لیگلی طریقے سے ڈیپوزٹ اور وڈرہ کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی ملک کے اندر اگر ہمارے ایک ہزار سے زیادہ یوزر ہوتے ہیں ہم اس ملک میں جا کے اپنی کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر ہم ان کو ڈیپوزٹ اور وڈرہ اس کرنسی کے اندر دیتے ہیں تو شکر ہم دجلہ ابھی بہرین میں بھی آپ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ لگے ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی اور بہرین میں جب ہماری کمپنی اسٹیبلش ہو جائے گی تو اسی طرح ہم دوسرے عرب کنٹریز کے اندر بھی لے کے جائیں گے ابھی یہاں پہ ہم نے دو آدمی کو اپڑھ کے چھوٹے گرہ احمد اللہ کو سٹینڈلی کو جو کہ عرب کنٹریز کو اور بہرین کو دیکھیں گے انشاءاللہ جو جو ٹیم بڑھے گی شورڈ کے میں پاکستان گیا کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی کو معلوم تھا کہ پاکستانی عوام بے وقوف ہے اس کو بے وقوف بنانا آسان ہے مصوف نے کہا جی چودہ ممالک میں میرے کاروبار ہیں مصوف نے یہ بھی کہا کہ میں تقدیر بدلنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اچھا انہوں نے جو اہم بات کیجئے ہمیں ایک سال کی تقدر کے بعد مزاربہ کا لیسنس بلا سیفور ایمان خان نیازی صاحب اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو کیا نیب آپ کو گرفتار کرتی اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو کیا سکیول ڈکسین کمیشن آف پاکستان آپ پر جرمانہ آئیت کرتی اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو اس طرح آپ کے خلاف کچھ اور بھی ادارت تحقیقات کر رہے ہیں تو وہ تحقیقات کرتے اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو آپ گرفتار ہوتے ریمانڈ پر جاتے اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو جب اسلام آدھائی کورڈ کے دو رکنی بینچ نے آپ کی زمانت مسترد کی آپ وہاں سے بھاگتے اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو آپ نیب کے خلاف جب نیب نے آپ کو سپریم کورڈ کے ہاتھے سے گرفتار کیا تو آپ اس کے نیب حکام کے خلاف آپ نے جو سپریم کورڈ پاکستان میں درخواست دائر کی وہ درخواست دائر کرتے اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو جب آپ کی درخواست زبانت مسترد ہوئی تھی تو آپ ایف ایٹ تھری کے گھر میں رپوش ہو گئے تھے تین دن آپ وہاں پہ رہے اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو آپ آج لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ حصلہ رکھے میں آپ کو اماؤنٹ واپس دوں گا یہ سب آپ نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اگر آپ لگلی سٹرونگ ہوتے تو کبھی آپ کے اوپر نیب ہاتھ نہ رکھتا اب آپ ایک اور ڈراما کھیل رہے ہیں آپ ممران کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے جی جو بھی گروپ لیڈ کرے گا اس میں سے ایک ایک بندہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازے کی بیل کنسلیشن کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے اگر آپ کو کسی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اپنی لیگل ٹیم بھی مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کی جانب سے جو بھی متاثرین ہمارے سے رابطہ کریں گے ہمیں اپنا ایویڈنس پروائیڈ کریں ہم آپ کی جانب سے ایک پیٹیشن موو کریں گے سیفور احمان خان نیازے کے خلاف بیل کنسلیشن کے لیے ہماری لیگل ٹیم ہائی کورٹ میں جائے گی آپ کے بحاف کے اوپر پھر اس کے لیوہ آپ آج آپ کو جو بہرین میں انہوں نے جب بزنس شروع کیا تو بہرین میں ایس آر جی ڈیجیٹل ورلڈ کے نام سے انہوں نے ایک کاؤنٹ اوپن کروایا اور وہ اکاؤنٹ کوئیت فنننس ایک بینک ہے کوئیت میں بحرین میں اس میں وہ اکاؤنٹ کھلوایا گیا اور ستائیس سپٹمبر ٹوینٹی ٹوینٹی کو یہ اکاؤنٹ وہاں پہ اوپن ہوا یہ اکاؤنٹ سٹل اوپن ہے صرف اور احمان خان نیازی کے پاس جو بھی فارہ میں اس کے اکاؤنٹ ہے یہ خود دعوے سے کہہ رہے تھے کہ چودہ ممالک میں ہمارا کاروبار ہے تو کہاں پہ کاروبار ہے پھر یہ کہتے تھے ریوالٹ بائیک ہے کہاں پہ وہ بائیک ہے پھر میں آپ کو ان کی کور موصوف کی آڈیو سناؤں گا جس میں کہتے ہیں کہ تین سو کنال کی لینڈ ہم نے لے لی ہے اب ریوالٹ بائیک ہم یہاں پہ بنایا کریں گے اس طرح کی ٹوپی ڈرامے کر کے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور بھی سٹل میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں میں صرف اور احمان خان نیازی ڈی اچے میں رہائش پیزی رہا ہے وہ مکان اس کی علیہ رمیسہ کے نام پہ ہے اور رمیسہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ میں ایک کردار کا نام لے رہا ہوں اسلم اور افدانیال یہ میں آپ کو ساری سٹوری آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ یہ بسیکلی سٹوری ہے کیا صرف اور احمان خان نیازی کہاں پہ ملازم تھا جب یہ میاں والی میں سلیکٹ ہوا یعنی کہ اس محکمے میں گیا پھر اس کو ملتان بھیجا گیا ملتان میں اس نے گینگ بنایا نام چینج کر کے یہ پٹلی گیا پھر بہت سے وہ مالک میں گیا پھر اس نے سیفور احمان خان نیازی کے نام سے دوبارہ اب سیفور احمان خان نیازی صاحب آپ کے خلاف مزید گیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو ٹافی دینے کا بہت شوق تھا آپ لوگوں کو ٹافییں کھلاتے تھے خود بھی آپ کو ٹافی بہت بسند تھی اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازی صاحب اگر آپ پاکستانی عوام کی فلاو بے بود چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ فروخت کریں اور ان غریب لوگوں کو ان کی اماؤنٹ واپس کریں آپ بتا دیں کہ آپ کہاں پہ ملازم تھے یا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہاں پہ ملازم تھے یا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کس محکمے سے بھاگے ہوئے ہیں یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نہیں تو انشاءاللہ کالیا پرسوں کے پروگرام میں with evidence ہم چیز بھی چلائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو شکار کرنے کا کتنا شوک تھا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ